دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ ان سے پوچھ سکے کہ آپ نے انہیں کیسے پکڑا اور کیسے انہیں آتنکوادی بتا رہے ہو بشرت ہے کہ پکڑا جانے والا اسی سماج کا ہو کسی دوسرے سماج کا نہ ہو ہاں البتہ اگر دوسرے سماج کا ہو جیسے ہم نے لکھنوں میں دیکھا کہ بیویک تیواری کو گولی لگی تو یہی پولیس جو روز انکاؤنٹر کرتی تھی اور روز مسلمان دلیتوں کو مارتی تھی تو بھوپو میڈیا ذرا سا بھی نہیں بولتا تھا لیکن مرنے والے کا نام جب بھی بیویک تیواری نکل گیا تو اسی بھوپو میڈیا نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا اور اس پولیس والے کو ہتیا کے آروپ میں جیل تک جانا پڑا آج ایسے ہی ایک معاملے پر آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں پچیس سال پہلے گیارہ مسلم نوجوانوں کو حالانکہ اخبار آج بھی لکھ رہا ہے کہ نوجوان گارہ مسلم نوجوانوں کو الگ لگ جگہ سے اٹھایا گیا آتنکوات کے آروپ میں ان کو جیل میں ڈال دیا گا آج پچیس سال بعد وہ بائزت بری ہو کر رہا ہوئے ہیں کسی بھوپو میڈیا پر یہ خبر نہیں پکڑے جاتے ہیں جیسے ابھی دلی سے لے کر میرا تھاپور جیپور یہاں سے پکڑ لیا ہاں سے پکڑ لیا کیونکہ 2019 کے چنو میں جانا ہے نریندر بودھی کو تو چنو میں جانے سے پہلے ایک پرشپسن بننا چاہیے کہ دیکھو آتنکواتی جو ہیں وہ سکریہ ہو گئے ہیں میں ہی ان کو بچا سکتا ہوں میں ان کو روک سکتا ہوں 56 انج کا سینہ میرے پاس ہے اس لئے دوبارہ مجھے جیتا دو تو انہی سارے پہلو پر بات کریں گے کہ کہاں سے ایک خبر آ رہی ہے اور کون ہیں وہ گیارہ مسلمان اور کس آروپ میں وہ بند ہوئے تھے اور کہاں کی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور بھوپو میڈیا اس پورے معاملے پر کیوں خاموش بنا ہوا ہے سیاست کی بات انیس احمد خان کے ساتھ کے تازے اپیسوڈ میں بات کریں گے آج اسی مدے کو لے کر پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک خبر آ کان سے رہی ہے ابھی جو ناسک سے مہاراستہ مہاراستہ سے گھارہ مسلم نوجوان نوجوان جو جب پکلے گئے تھے نوجوان تھے ان کو گرفتار کیا تھا انیس سے چورانوی میں پچیس برس ہو گئے پچیس سال بعد تو اس وقت نوجوان تھے تو پچیس سال بعد کیا ہوگے ہوں گے ان کو چھوڑا گیا بیدہ باری کیا گیا ہے اس کا کیس جمت اللہ مہند نے للا تھا جمت اللہ مہند سارے ان لوگوں کے مسلم جو پکڑے جاتے ہیں نوجوان بے قصور ہوتے جو آگے چل کے بے قصور مانے جاتے ہیں اسی پرسنٹ پرسنٹ ایسے مسلم نوجوان کوٹ نے بے قصور کر کے چھوڑ دیے جن کو پولیس نے مختلف پوری زندگی ختم کردی ختم کردی اب آپ بتائیے جو لوگ چھوٹے ہیں گیارہ لوگ اتنے دنوں بعد ان کو پکڑا گیا تھا انیس سو آپ کے بانوی میں چورانوی چوبیس میں انیس سو چورانوی کو مہاراست میں ان کو گرفتار کیا تھا ناسک سے اور دوسرے جگہ سے ان کو گرفتار کیا تھا گرفتاری پہ جانے سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں عدالت کے فیصلے کو لے کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا کو ب بات نہیں 80% جو چھوٹتے ہیں مسلم نوجوان مسلم نوجوان کوٹ ان کو کلین چٹ دے کے چھوڑتی ہے لیکن اس کلین چٹ کے پیچھے جو ان کا درد ہوتا ہے جو بیس بیس سال تھی پچیس پچیس سال جیل میں وہ گجار کے آتے ہیں اپنے پوری زندگی گجار کے آتے ہیں اس کو کوئی پکڑے جانے پہ جو میڈیا حلہ مچاتا ہے وہ چھوٹنے پہ ان کا درد بھی بات نہیں ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے ابھی فیلال یو پی میں مختلف جگہ سے روز ایک گرفتاری دو گرفتاری ابھی جیس کا حملہ ہوگا تو دیو بند سے دو لوگوں گرفتار کے لیے کتنا ہنگا ہوگا ہے جیس کہ وہاں کے اوپر دیو بند کے میں بہت سے کاری کرتا کام کر رہے ہیں جبکہ دیو بند ایک سمنری ہے اسلام ایک سمنری ہے وہاں مسلمان پڑھنے آتے ہیں اور یہ ان کی بات نہیں ہے کم سے کم کم سے کم پانچ لاکھ کشمیری اسٹوڈنٹ انڈیا کے مختلف جگہ پڑھا رہا ہے یہ سرکار کی پالسی منوان سنگھ نے پالسی بنائی تھی کہ اگر کشمیریوں کو آپ سے آپ کے ساتھ ملانا ہے ان سے باتچیت کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو ہندوستان آنا چاہیے تو اس کے تحت انہوں نے تمام جگہ سیٹم بک کی تھی ان کی خالی کی ہوئی ہے کہ وہاں کے آپ ایڈمیشل ہے ہریانہ میں بھی ہے جو اب اودھم ہو رہا ہے اس طریقے سے اور اس کا اثر بھی نہیں کھا تھا ہم لوگوں اس کے ساتھ یہ ایک ملیٹری نے بہت اچھی بات کی تھی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کشمیر کے بھارہ تیرہ سال کے بچوں کو لے کے آتے تھے اپنے ساتھ اور ہندوستان کا ٹور کراتے تھے پورے بھارت کا ٹور کراتے تھے یہ من موہن سنگھ کے ٹائم میں ہوتا ہے من موہن سنگھ کے ٹائم میں اچھا اس کا بینفیٹ بھی ہوا تھا سر اس کا بینفیٹ آپ دیکھیں پچھلے چار سال سے ہی تو کشمیر جل رہا ہے اس سے بہلے کان سے جل رہا تھا کشمیر سرکار میں وہاں پہ بیٹھے پردیس میں تب سے کشمیر جلنے لگا تو یہ تو شاہد ہے اس کو جلانا تین سو جہاں آج موتے پہ موتے ہوئی ہزاروں کو اوپر پہنچے ہیں دوہزار اٹھر میں پانچ سو لوگ ہاں بتائی جیسے ہم دنیا کی جنت کہ رہے ہیں انہوں نے جہنم بنا کر رکھ دیا اس کو اور اب منمون سنگھ کے زمانوں میں مات تیتیس جی پورے اتنے سال کے اندر سال کے اندر تیتیس موتے ہوئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے کیا تھا اس طریقے سے کیا اور یہ اسٹویڈنٹس اسی لیے ہم پڑھنے آتے ہیں لیکن یہ بابری مسجد کا جو شہادت کرنا جو دھمک ہے وہ مسلمانوں کے پاس سے آپ تک نہیں چھوٹی جا رہی ٹاڑا لگا ہو گیا تھا ان کی پر ٹاڑا جو قانون ٹھیک ہم میں ہی سے سمجھنا چاہتا ہوں قانون پہ آئیں گے ہم میں ہی سے سمجھنا انہیں پکڑا کہاں سے تھا بابری مسجد کا معاملہ ہوا انیس سو بانوے میں جی گرفتاری ہوئی نیس سو چورانوے میں کہاں سے انہیں پکڑا اور کیا ان پیلیگیشن تھے تھوڑا یہ بتائیے بھائی دیکھیں ان کو مہراج سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملک کے دوسرے پردیشوں سے بھی گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف دفعہ ایک سو تریپن ایک سو بیس بارہ بی اور ٹاڑا کے قانون کے طرح سے اجزام لگا گئے تھے ٹاڑا ختم کر دیا گیا یہ ٹاڑا قانونی نہیں رہا قانونی نہیں رہا لیکن ابھی ان کو چھوڑا گیا یہ مزاق دیکھئے قانون کا ٹاڑا کے اجزام سے ان کو مجسٹیٹ نے چھوڑا ہے جج نے چھوڑا ہے اس کے معنی کے پولس کی وہ سب ہے اجزام ان کے اوپر ان کے اوپر اجزام تھا تھا کہ یہ کشمیر جا کر ٹریننگ لے رہے تھے اور بابری مسجد کا بدلہ لینے کشمیر جا کر ٹریننگ لے رہے تھے یہاں میں آپ کو روکتے ہوئے چیز آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس انسادہ نہیں میں آپ سے پھر کہتا ہوں اسی اسٹی ہو ہو بی سی ہو یا لوگوں انہیں دو لوگ چاہیے نیتا نہیں چاہیے ان کو ان کے پاس پترکار ہو اور ان کے پاس وکیل ہو آج ہمارے پاس اگر ایک وکیلوں کی ٹیم ہوں چار وکیلوں کی ٹیم اور چار اچھے پترکار کو ٹیم ہو تو جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے جب بھی یہ کسی آتنکوادی کو پکڑتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ ایک مولانا تھا وہ آیا آ کے اس نے نوجوان سے کہا کہ دیکھو ہماری بابری مسجد کو توڑ دیا ہماری بہن بیٹیوں کا بلتکار کیا ہمارے لوگوں کو مار دیا اور وہ آتنکوادی بن جاتا ہے ہر کسی میں یہی تھیوری ملتی ہے جیسے پولیس کی ہوتی ہے نا کہ ہم نے دو بادماشوں کو گھرنے کی کوشش کی ایک موٹر سیکل چھوڑ کے باگ گیا دوسرے موٹر سیکل کے ساتھ نے انکاؤنٹر میں مار دیا سلیم جاوید کی فلم کی طرح ہے ٹھیک ہے اس کی کہانیوں کی طرح اب ابھی دیکھیں ان کے انکو پر نظام لگا ہے کہ یہ کشمیر جا کے ٹیننگ لے رہے تھے اور آپ ایک بات ہو بڑی مزائق خیز ہے ہم ہم ہسی آئے گی آپ کو ہم کہ انکو پر عاروب تھا کہ ناسک اور بھساول میں جہادی کاروائی کرنے کے تین کو اور اس گروپ کا نام بتایا تھا ہاں نام بھی کلوں کے لئے بڑے مشہور ہوتے ہیں بہت ہی پیسفل علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے جہادی کو پکڑا تھا اور پچھے سال انکو پر کیس چلا ہے انہوں نے جہادی بتا کے پکڑا پکڑا پوری زندگی بلاس بلاس بھی ان کے ذمہیں لگائے تھا کوئی چھوڑ دیا ان کو انکو پر کچھ نہیں تھا یہ ٹریننگ لے کے وہاں پہ دھنسک کاروائی کرنے والے تھے پولیس کو پیونٹک کر دیا پولیس نے پکڑا دیا پولیس نے پکڑا دیا پولیس نے پچھے سال چوری کی یوجنہ بناتے ہوئے یوٹ کی لوگیاں بناتے ہوئے ادم میں ساحس کا آپ نے دیکھئے وہ آپ تو پترکارت میں رہے ہیں آپ تو آپ نے دیکھا ہے ادم میں ساحس کا پریجے دیتے ہوئے پولیس نے چار بدماشوں کو دھردب اچا وہ ادم میں ساحس ٹھیک ہے یہ سرکار مانتی کہ دیس میں اسی آتنگ بادی سنگٹھن سکری ہے جب سرکار کو پتا ہے کہ اسی آتنگ بادی سنگٹھن سکری ہے تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں انہیں اس نابود کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو مارتی کیوں ہیں ان کے چکر میں معصوم نوجوانوں کو کیوں گرفتار کرتے ہیں جن کو معصوم ایسے لیے کہہ رہا ہوں آپ اس میں نہیں جائیے کوٹ سے فیصلہ ہوا ہے اور کوٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا نہیں اور کوٹ ایسے آپ اگر دیکھیں اسی پرسنٹ کیس اس کو چھوڑ دیا یہی دیکھتا ہے یہی اسی پرسنٹ کے اس کے اوپر اسد مدنی جو ہیں جن کی سنستائی کیس لڑتی ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوٹ نے چھوڑ دیا یہ لوگ آگئے وہ تو نوجوانی کہیں پچھے سال میں لیکن ان افسروں کے خلاف بھی ہونا چاہیے جو جنہوں نے نے گرفتار کیا اور بغیر ثبوت اور قانون اس کے گرفتار کیا کوٹ ان کو بھی سجا نہیں جو زندگی برباد کی ہے پریوار نے جو سفر کیا اس کا کمپنشیشن بھی تو دیجئے اور ان پولیس والوں کی نوکریوں سے وہ کمپنشیشن لینا چاہیے ایسا ہے میں نے کئی لوگوں کی زندگیوں کے دیکھا جو آیتنگبادی کے گٹی وزنوں پکڑے گیا پولیس سے کلین سے چٹ ہوئے سالوں ہو گئے ان کو کوئی نہ نوکری دیتا ہے ان کی عزت ختم ہو گئی ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے لڑکیوں سے شادی نہیں کرتا ہے وہ بیچارے الگ تھلگ پڑے ہوئے ایک بڑی بری زندگی جیتے ہیں ان کے نام مگیرہ کچھ بتائیے تو ان کے نام جو ہیں آپ کے گیرہ کے گیرہ کے نام بھی آئے ہیں ان کے نام جمیل احمد عبداللہ خان محمد انوس محمد عساق فاروق خان نزیر خان اینوس خان گلاب خان ایوب خان اسماعیل خان وسیم الدین شمس الدین شیخ صفی شیخ عزیز شیخ اشواق سید مرتعہ میر ممتاز محمد حسن محمد بفاتی مولانا عبدالقادر بفاتی یہ نام ہیں ان کے گیرہ کے گیرہ لوگوں کو جن کو کوٹ نے پچیس سال بعد چھوڑ دیا کوٹ ان کو بڑی لطاڑا لگاتا ہے میں نے تو ان کی پروسیڈنگ دیکھی ایک بار میں میں نے دیکھی کہ وہاں پہ مد پدیش میں مد پدیش میں سمی کے کارکرتہ پکڑا لیے انہوں نے اور کوٹ کے سامنے جو انہوں نے پیش کیے ان کے ثبوت تو اردو میں لکھی ہوئی ایک کتاب تھی بچوں کی اور ایک قائدہ جو قائدہ کا مطلب سنجھے اردو کا لبے پہ سیکھنے والا وہ قائدہ ثبوت کے طور پر رکھا گیا کہ یہ جو ہے آتنگ بادی جیسے ان کو دکھائے کہ تم پڑھو بھائی ان کو میرے سامنے یہ پڑھی یہ کیا ہے یہ پڑھا قائدے ہیں بچوں کو پڑھنے کے اس میں آتنگ آتنگ بادی کہاں سکھائے اور ایک آہ جو دکھو جیسے ان کے زمانے میں بڑا خطرناک کیسا ہوگا تھا ایسا ہوگا تھا کہ سی بی آئی وہاں پہ کر رہی تھی کہ مدرسوں میں آتنگ بادی گھتویں دیا بہت بڑھتی اس زمانے بڑا وہ ہوتا ہے مدرسوں میں آتنگ بادی آہ کے جو ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ ابراہیم کوریشی مائنورٹی کے وہاں پہ چیئرمن تھے میں ان کے میرے بڑے اچھے متر تھے تو میں ان کے یہاں بیٹھا گئے تو تو انہوں نے کہا نہیں سیر دیکھئے یہ کیا سوال دیکھئے کیا پوچھ رہے ہیں سی بی آئی بھالے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں مدرسوں میں جاگے ہوتا ہے تو لاموحالہ جواب ہوگا قرآن پڑھتے ہیں وہی قرآن جو افغانستان میں تالبان پڑھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا قرآن ایک ہے پوری دنیا میں ایک ہے دنیا کیا ہم لوگ تو مسلمان مانتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی قرآن ہے اور اس دنیا میں تو آدمی لاموحالہ کیا ہے کہ ہاں ہم وہی قرآن بتا رہے ہیں ہم لاموحالہ وہ کہے گا کہ ہاں وہی قرآن پڑھتے ہیں افغانستان میں پڑھتے ہیں وہ تالبان سے جوڑ دیا ہے یہ جب خبر لگی تو ہم میں اور ابراہیم دونوں لوگ دیکھویجہ سنگھ کی پاس گئے ہیں دیکھویجہ سنگھ کو پوری پروسیٹنگ انہوں نے وہ دکھا ہے کہ دیکھئے صاحبی کیا وہ ہو رہی ہے اسی کے بعد آپ کے پاس ایک رپورٹ آئی کی کہ مدرسوں میں آتنگ بات کی چیننگ ہوتی ہے وہ کتابیں پڑھا ہی جاتی ہے یہ نہیں لکھا ہے قرآن پڑھا ہی جاتا ہے لٹریسر پڑھا ہی جاتا ہے جو طالبانی ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے جو پوچھا ہے انہوں نے امیڈیٹلی دیکھویجہ سنگھ نے اس کی اوپر روک لگائی کہ نہیں یہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے اور نہ ہی یہ سروے ہوگا یہ میرے سامنے کی بات ہے تو اس میں دکھنانے والی بات ہے کہ قرآن پاک کو بھی جو مسلمانوں کا ایک دھر گرنت ہے مسلمان اس کو بڑا پائس مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان سے آئی ہے مقدس کتاب ہے مقدس اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیے کہیں بھی جائیے قرآن آپ کو ایک ملے گا ہمہ علیہ اس کا کوئی ورزہ نہیں ہے تانسلیشن میں فرق ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے اس اسم الخط میں جو عربی میں جو لکھا ہوئے قرآن وہ ایک صحیح ہے چاہاں وہ سنی پڑھا ہو چاہاں شیعہ پڑھا ہو چاہاں بہا بھی پڑھا ہو کوئی پڑھا ہو قرآن ایک ہے اور قرآن میں کہیں ایسی بات نہیں ہے اور جو مطلب انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہیں ہے یہ چیز ہے کچھ بھی نہیں جیسے آپ نے پتا ہے قاعدہ لے جا کے جج کے سامنے جج کے سامنے آپ نے گر فلم دیکھی ہوگی سلمان خان کو فسانے کے لیے کیسے آتنکوادی بنا دیتے ہیں جر فلم کے اندر دکھایا گیا تو دیکھیں اور سوچئے اور وہ صرف فلموں میں نہیں ہوتا ہے ریل میں بھی ہوتا ہے تب ہی فلموں میں سب چیزیں آئی جاتی ہیں میں آپ سے تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں جیسے نیچلی عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے تو جو جانچ ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہوگی ہم ان کے خلاف آئی کورٹ جائیں نہیں تو یہ تو جو انہوں نے آسد مدنی نے جو بات کہی ہے کہ ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے جو جنہوں نے پکڑا ہے ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتی بات اب یہ تو چھوٹ گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں اب ان بچاروں کی پچیس سال جو قید میں رہے ہیں گیارہ سال پچیس سال گیارہ آدمی ہے تو جب پکڑے گئے ہوں گے اب ان کی عمر کیا ہوگی ہے دیکھ لی وہ کسی کام کرنے کے لیے اور اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے کئی کتابیں اس کی اوپر آئی ہیں کہ ان کو جانے کیسے کیسے ٹورچر کیا جاتا ہے ان کے بہنوں اور ماں کو سامنے کھڑا کر کے اور ان کے ساتھ غلط حرکت کی جاتی ننگا کیا جاتا ہے جو کتابوں میں آیا ہے جی جی بالکل ہے چلیے بہت شکریہ آپ نے بتایا میں آپ سے چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر مہاراست کے کساتھی ہیں جو ہماری طرح کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ جائیں ان پریواروں کے بیچ اور کم سے کم ان کی سٹوریاں تو لائیں کیونکہ بھوپو میڈیا کے دنگائی پترگار تو دکھانے والے ہیں نہیں جب پکڑا جائے گا تب ضرور دکھائیں گے کہ دیو بند سے آتنگوادی پکڑا گیا ہے جیسے پولیس کا بیان سب سے بڑا بیان ہے پولیس نے کہہ دیا ہم نے آتنگوادی پکڑ لیا سب کچھ سارے سوالات میڈیا کے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیا دلال اور چاٹوکار بن چکا ہے چھوٹی سی کوشش تھی ہمیں لگا آپ کے سامنے آنی چاہیے کیسی لگی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولوستے مدے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر فیلالہ بھی ہمیں دیں اجازت